نمشکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا بات کر رہے ہیں بھارتی ٹیم کے پور کپتان بی سی سی آئی کے ورطمان میں ادھاکش اور نشت طور پر بھارتی کرکٹ کے دادا کی جی ہاں دادا یعنی سورف گانگولی سورف گانگولی کا جب ذہن میں نام آتا ہے یا سورف گانگولی کو لے کر جب کوئی بھی چرچہ ہوتی ہے تو نشت طور پر بہت ہمارے ذہن میں جو گڑی ہوئی کچھ تصویریں ہیں ان تصویروں میں سے ایک نشت طور پر لارڈز کی بالکنی میں ان کا ٹی شٹ نکال کر اسے گھومانا انڈرو فلنٹف کو جواب دینا وہ بہت زیادہ ایک طرح سے بہت ہمارے دل و دماغ میں چھپی ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دادا کا جو پورا کا پورا کریئر ہے وہ نشت طور پر ایک مثال کے طور پر اس لیے بھی دیکھا جانا چاہیے کیونکہ انہوں نے انڈیا میں وہ اگریشن ڈالا جس کی ٹیم انڈیا کو اس وقت پہ سب سے زیادہ ضرورت تھی ویدیشوں میں جیت کا معاملہ ہو یا پھر کھلاڑیوں کو یہ کہنا کہ سامنے والے کھلاڑیوں کی باتوں سے دبنا نہیں ہے تمہیں آنکھ میں آنکھ ڈال کر جواب دینا ہے 1999 کے بعد سے دراصل یہی سب شروع ہوتا ہے اور آج جو آپ بھارتے ٹیم دیکھتے ہیں جسے ویرات کولی نے ایک الگ لیول پہ پہنچایا ہے اس کی نیو جو تھی وہ سورب گانگولی کی ہی ہے پھر چاہے آپ ویریندر سہواگ دیکھیں ہربجن سنگھ دیکھیں اس کے علاوہ یووراد سنگھ دیکھیں یا پھر زہیر خان دیکھیں بہت سارے ایسے گینباز جو اس وقت پہ بہت سارے ایسے کھلاڑی جو اس وقت پہ یوا رو تھے لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ شاید وہ ورلڈ چیمپئنز بنیں گے لیکن وہ سارے کے سارے بنیں آج دادا کی بات اس لیے کیونکہ دادا جو ہے وہ اسپتال سے ان کو چھٹی مل چکی ہے انہوں نے ایک بھاوک پوچٹ لکھا ہے اپنے دوست جوئے کے نام اور جوئے ایک ایسے شخص جو کی نشت طور پر چالیس سال سے بھی زیادہ لمبے سمیں سے جو ہے وہ دادا کے پریوار کے ساتھ جڑے رہے ہیں جوئے دیپ کی میں بات کر رہا ہوں اور جوئے دیپ نے پچھلے پانچ دن جس طرح کا ان کا رول رہا دادا کے ساتھ دادا کے سواستے سے جڑی چیزوں کے ساتھ دادا نے بہار آتے ہی ایک بھاوک پوچٹ لکھا ہے اس میں دادا نے یہ کہا ہے کی what you have done for me in the last five days is something i'll remember for life آپ نے میرے ساتھ بیٹے پانچ دنوں میں جس طرح سے آپ کا سہیوگ رہا ہے اسے میں تاؤمر زندگی بھر یاد رکھوں گا have known you for 40 years now and it's gone beyond just family آپ کو میں چالیس سال سے زیادہ لمبے سمیں سے جانتا ہوں اور اب ہمارے بیٹ جو رشتہ ہے وہ پریوار سے بھی آگے بڑھ چکا ہے یہ دادا لکھتے ہیں جو عیدیب کو لے کر دادا کو لے کر ساری کی ساری جو چیزیں ہیں ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ دادا پوری طرح سے فٹ ہیں آپ کو بتا دوں کہ وہ اپنے ٹریڈ میل پر دوڑ رہے تھے اور ٹریڈ میل پر دوڑتے دوڑتے ان کے سینے میں درد اٹھتا ہے انجیو پلاسٹی ہوتی ہے تو یہ خبر سامنے نکل کر آتی ہے کہ ان کی تین دھمنیوں میں سے ایک دھمنی میں 90% اورود تھا یعنی ان کی ایک آٹری جو تھی اس میں 90% بلوکیج تھا اب دادا پوری طرح سے سوست ہیں بہت بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے موسیقی